السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج ہم یزید کے ایک طرفدار کا واقعہ آپ سے شیئر کریں گے اور اس کا انجام بھی شیئر کریں گے یہ شخص جس کا نام مسلم بن عقبہ مری تھا یہ یزید کی بیعت کے طرف دعوت دینے کے لیے مدینہ منور آیا اور لوگوں سے کہا کہ تمام لوگ صحیح اور غلط ہر حکم میں یزید کے غلام ہیں اس کی بات کو سن کر ایک قریشی لونڈی کے بیٹے نے کہا کہ یزید کی نہیں بلکہ اتعاد تو اللہ کی ہوگی مسلم بن عقبہ نے اسے قتل کروا دیا اس شہید کی ماں نے قسم کھائی کہ مسلم بن عقبہ پر اگر قدرت حاصل ہو گئی خواہ اس کی زندگی میں یا موت کے بعد بہرحال میں اس کو آگ میں جلا ہوں گی مسلم جب مدینہ سے باہر نکلا تو شدید بیمار ہو گیا یہاں تک کہ راستے میں مر گیا اور دفن کر دیا گیا مسلم کے مرنے کی خبر جب اس شہید کی ماں کو پہنچی تو بہت سارے آدمیوں کو لے کر وہ اس تلاش میں نکلی کہ مسلم بن عقبہ کی قبر کہاں ہیں تاکہ اسے کھوڑ کر میں اسے نکالوں اور اپنی قسم کو پوری کروں تو بہرحال کئی آدمیوں کے ہمراہ وہ قبر کے پاس گئی اور مسلم کی قبر کھوڑی گئی تاکہ وہ عورت اپنی قسم پوئی کرنے کے لیے لاش قبر سے نکال کر جلائے قبر کھوڑ کر لوگوں نے دیکھا تو یہ وحشتناک منظر نظر آیا کہ ایک بڑا ساپ اس ظالم کی گردن میں لپٹا ہوا تھا اور اس کی ناک کی نوک کو کٹ رہا تھا یہ منظر دیکھ کر لوگ وہاں سے چلے گئے اس واقعے کو ابن عساکر نے بھی روایت کیا ہے اور شرح السدور کے پیج نمبر سیونٹی سکس پر بھی آتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں تمام عذابوں سے محفوظ رکھے چاہے وہ قبر کا عذاب ہو یا جہنم کا عذاب ہو اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے گناہوں کو بخشتے ہمیں معاف فرما دے اور ایسے تمام کاموں سے بچائے جو اللہ کے غزب کو دعوت دیتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جو اللہ علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ